آگا جو قادر صاحب نے بات کی ہے ان کا میاں صاحب کا جو آنا ہے جو عدالتوں کی ٹریٹمنٹ ہے اس پہ سوالیہ نشان تو لگتے ہیں لیکن کیا یہ وہی مطلب جو قادر صاحب کا الزام ہے کہ چوتھی بار وزیراعظم کے لیے ان عاملات برابر ہو چکے ہیں اور ان کے الزامات ٹھیک ہیں تینکیو شاید صاحب فور ہیبنگ می آن دس شو تینکیو قادر صاحب کی میں نے بات سن لی قادر صاحب نے کہا کہ جی وہ آئے اور وہاں پہ عملہ کھڑا تھا اور میرے خیال میں قادر صاحب اگر وہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مجرم ہے جو کہ جھوٹے کیسز ہیں ہم سب کو پتا ہے کہ جھوٹے کیسز میں ان کو جو ہے وہاں پہ ٹرائلون کا کیا گیا اور صدا دی گئی ان کو لیکن یہیں پر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ تین دفعہ سابق وزیراعظم بنے تو ایک سابق وزیراعظم آ رہے ہیں اتنا بڑا مجمع جمع ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ تھریٹس کا مسئلہ ہے ان کی ٹرائولنگ کا ایشو ہے تو پہلا کہ جی وہ نادرہ کا وہاں پہ سٹاف کیوں آیا تھا تو نادرہ کا سٹاف کیوں کہ ان کی جو وہ بیومیٹرک سکی انہوں نے جو وہ پیٹویشن فائل کی تھی اپنی جو کیسز تھے جو ان کا ایشو تھا وہ تو اس کے لیے وہ آبیسلی ان کی مومنٹ کا ایشو تھا تو مومنٹ تو ہر بات کر نہیں سکتے ہیں پہلی بات دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی آئی جی صاحب نے کیوں انہیں سلوٹ کیا تو ایشو تھا ایک پرائم منسٹر تین دفعہ کے پرائم منسٹر رہے ہیں تو ایک پروٹیکول میں بھی ہے کہ آپ کے جو ہیں نا وہ ایک ایکس پرائم منسٹر کو وہ انہیں سلوٹ کہیں یا ایک سلامی کہیں ایک پروٹیکول انہیں ملتا ہے وہ سب سے بڑی بات وہ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑی پارٹی کے قادر صاحب اپنی باری پہ بات کیجئے گا پہلے آغا صاحب کو کمپلیٹ کرنے دیں اللہ کے خوف کالے بھائی قادر صاحب میں نے کہا انہیں کمپلیٹ کرنے دیں اس کے بعد آپ ضرور اپنا جو لکمہ دے دیجئے گا جی آغا اور سب سے بڑی بات کیا اس پاکستان کے سب سے بڑی جماعت کیے لیکن آغا ایک سوال یہ بھی تو ہے نا کہ اگر میاں صاحب جز دن آئے اسلام آباد لینڈ کیا یہاں سے بائیومیٹرک کروایا لاہور گئے جلسے سے خطاب کیا ایک آرگیومنٹ یہ فیسلٹی آغا شازیب کو قادر مندخیل کو مفتی قفایت اللہ اور شاہد کو حاصل نہیں ہو سکتی اگر وہ آتے سیدھا کوٹ آف لاہ جاتے سرنڈر کرتے عدالت اگر انہیں دو دن کے لیے جیل بیجتی آپ کا اکیس اکتوبر کا جلسہ تئیس اکتوبر کو ہو جاتا کیا ایشو ہوتا عدالت کے سامنے بھی آپ سرخروع ہوتے لاہ آف لینڈ کے سامنے بھی سرخروع ہوتے آپ کہتے ہیں کہ عدالت میں جاتا ہے یا جیل جاتا ہے کس قانون میں یا کس جرم میں وہ جیل جاتا ہے جب ہم یہاں پہ بیٹھ کے خود قادر صاحب نے اپنی آرگیومنٹ شروع اس بات سے کی کہ جی وہ جھوٹے کیسز تھے جب میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے کیسز ہیں تو وہ جھوٹے کیسز میں کیوں جیل جائیں گے بلا بجا آپ اپنے سوال بھی خود کر رہے ہیں اور جواب بھی آپ خود دے رہے ہیں تو وہ کیوں جاتے جھوٹے کیسز میں جیل چلے میں مفتی کفایت اللہ کو آگے ایڈ کرتا ہوں لیکن لیول پلینگ فیلڈ پہ سوال کا مجھے مفتی صاحب ابی تک امریک صاحب تھا آگا لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی تھی پیپلز پارٹی نے جو بھی الزامات لگائے ان کا یہ الزام ہے کہ آپ کے کیبنٹ میں منسٹرز موجود ہیں اس کے علاوہ توقیر شاہ صاحب موجود ہیں میاں صاحب کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس سے انہیں لگتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے سندھ میں بلوچستان میں لیول پلینگ فیلڈ ہے کے پی کے میں ہے پنجاب میں چلیں نظر آ رہا ہے کہ جی پنجاب میں آپ لوگ اس وقت جسے کہتے ہیں وہ آل اینڈ آوٹ بیٹنگ کر رہے ہیں یہ مجھے نہیں پتا یہ کسے کہہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کیونکہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر توکیر اگر وہ ایس پی ایم تھے تو انہوں نے کنٹینیو کرنا تھا انہوں نے اپنا ٹینور پورا کیا اور وہ آگے چلے گئے جہاں تک کہ یہ کہہ رہے ہیں کابینا میں ان کے میمبر ہیں تو کابینا میں ان کے بھی میمبر ہیں جو اس وقت ہمارے فارنڈ منسٹر ہیں تو وہ تو پی ایم پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ ریکمینڈیشن ہے اور انہی کی جو ہے انفیٹ وہ تو ان کے کینڈیڈیٹ بھی تھے وہ ان کے پی ایم کے نومینی بھی تھے تو یہ کہنا کہ جی کابینا میں ان کے میمبر شامل ہیں مطلب آپ کہہ رہے ہیں فواد حسن فواد اور آہد چیما اس لیے بھی جسٹیفائیڈ ہیں کہ وہاں پہ جلیل و بس جلانی موجود ہے آگا دیکھیں یہ گلہ تو ان کا ٹھیک ہے انہیں ایک آثرا تھا آئی پی پی ملنے کا پہ ساؤت پنجاب میں جو نمبرز ملنے تھے وہ آئی پی پی لے گئی اور بلوچستان میں آپ لوگوں نے جو ہے نا میں نے یہ شو میں کہا تھا کہ جی اب کہیں گے کہ جی اس وقت آپ کو کیسے پتا چلا تو تین سال پہلے بھی میں کہہ رہا تھا کہ بلوچستان میں حکومت نون لیگ ہی بنائی گی آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں اب میں یہ کہوں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ کیونکہ پہلا جو ایک ٹرانچ جو ہے نا ایم پی ایس کا یا باب پارٹی کی جتنے بھی نمائندے تھے چند ایک ان میں سے چار ایم پی ایس تھے چار ایم پی ایس تھے اور کچھ ان کے جو ایسے شخصیات تھے جو اٹھ کے ٹکٹ پہ جو ہے نا وہ الیکشن لڑکے وہاں پہ تو وہ پیپلز پارٹی چلے گئے تو پھر ہم یہ کہنے لیں گے کہ جی سب کو پیپلز پارٹی بلا رہی ہے یا لے جائے یا جا رہی ہے لیکن ایک ماہول آگا بن گیا تھا سب جا رہے تھے بلا والا اس کے اردگرد لوگوں نے فلیٹ یہ ایک جمہوری نظام ہے جس کا جہاں پہ ہمارے تعلقات پہلے بھی تھے ان کے ساتھ ہم نے ان کے اپروچ کی آج تھے دو سال پہلے بھی میں نے انہی میں سے چند لوگ جو آج شامل ہو رہے ہیں ان سے ہم نے اپروچ کیا ان سے ہم نے باتچیت کی ان کے کچھ خدشات تھے ان کے کچھ تحفظات تھے وہ ہم نے دور کیے اس کے بعد میاں صاحب سے میری اپنی ملاقات ہوئی وہاں پہ اس چیز پہ باتچیت ہوئی واپس جب آئے ہیں تو ان سے دوبارہ ہم نے تب معاملات کو در تیزی سے بڑھایا ہم نے اور آپ کو پتہ ہوگا پچھلے دن میں ایک ڈینر ہوا تب تو میان صاحب تو آئے بھی نہیں تھے ایک ڈینر ہوا جس میں ان سب سے ملاقات ہوئی تو تب ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی لیول پلائنگ فیلڈ نہیں تھی صحیح یہ لوگ پہلے بھی اچھا مزے کے بعد دو در تیرہ میں سارے نون لیگ میں تھے جو قادر صاحب کہیں گے جی ایک بندہ دو ہفتے پہلے اس پارٹی میں تھا اور دو ہفتے بعد وہ دوسری پارٹی میں جا رہا ہے تو اچھے کونٹرچ سخت ہے جو دو ہفتے بعد اس پارٹی میں آیا آگا آپ کے سامنے ایک سوال یہ رکھنے کے کوشش کروں گا سولہ ماہ کی آپ کی کارکردگی کیا آپ سمجھتے ہیں اس قابل ہے کہ آپ عوام کے پاس لے جائیں یا پھر صرف آپ دوہزار تیرہ کی جو ہے نا پولٹیکل اسٹیٹمنٹس کو لے کے دوہزار تیس کا الیکشن کنٹسٹ کرنا چاہتے ہیں اور سولہ ماہ کی کارکردگی پہ خرشید شاہ صاحب تو مافی مانگ چکے ہیں آپ لوگ بھی کوئی مافی وافی مانگیں گے یا کیا کریں گے حکمت عملی کیا ہے کیونکہ کارکردگی تو نظر نہیں آتی شاید صاحب آپ کہہ رہے ہیں سولہ ماہ کی کارکردگی ہمیں یہ دیکھیں کہ ہمیں کس حالت میں کس نظام میں وہ حکومت ملی تھی ایک تو تیرہ پارٹیوں کی جماعات ملہبے کہ الائنس اور اس میں حکومت بنانا بہت مشکل ہوتا ہے پھر اس میں جس طرح کے مسائل ہمارے پاس تھے جس طرح کے اکانومی کی ایشیوز تھے فیول کا ایشیو فیول اوپر چاہ رہے ہیں ڈالر کا ایشیو انڈسٹری ہمیں تو اس کے امپیکٹ کو روکنے میں میرے خیال میں کوئی تین سال مزید لگیں گے سولہ ماہ تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بہتری بہتری تو بہت دور کی بات ہے اس کو صرف ڈیمیج کنٹرول میں ہی کہیں تین ماہ لگنے تھے پھر آپ کو پیپلز پارٹی کی ضرورت تو نہیں پڑے گی یہ تو دیکھیں ابھی ایس ٹو ارلی اینی تنگ لیکن پاس ایکسپیرنس کو دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں جو انہیں فیڈل کے حوالے سے ہو یا کے پی کے حوالے سے ہو یا سندھ میں بھی بہت سارے جو ہیں ہمارے وہاں پہ جیسے بشیر میں ہم نے جوائن کیا ہے جی ایو آئی فی سے بھی آپ آلائنس کی باتیں کر رہے ہیں ایم کیم سے بھی بات اور یہ جمہوری نظام ہے جمہوری نظام میں آپ دروازیں ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں آپ بات چیت کرتے ہیں ڈائلوگ جو ہے نا وہ کور اس کے ایک element ہے تو یہ ہم it's too early to say anything جیسی جب ہم election کے مراحل میں داخل ہوں گے تب ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ایک اور مراحل آئے گا سولامہ کی کارکردگی کیا آپ بات کر رہے تھے مجھے اچانک یادہ ہے سردار افتر منگل صاحب نے حالیہ ایک انٹرویو میں یہ الزام آیت کیا ہے کہ پی ڈی ایم بنانا اور حکومت گرانا اور سولامہ حکومت کرنے کے لیے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے انہیں استعمال کیا اور انہوں نے باقاعدہ الزام لگایا جنرل باجوا کے لیے استعمال کیا سردار صاحب جو ہیں شاید صاحب بڑے محترم ہیں میرے لئے لیکن میرے خیال میں ان کی عمر بھی کوئی تقریب کوئی پیسٹھ سال سے اوپر ہے اور وہ سردار افتر منگل کے جو ہیں وہ سابزادے بھی ہیں اور وہ پہلے سی ایم تھے یہ بھی سی ایم بنے تو میرے خیال میں یہ کوئی نومولو تندھینی کہ جو یہ کہیں کہ ہمیں استعمال کیا گیا پہلے کیا انہیں خان صاحب نے استعمال کیا پھر تو وہ تو ہر چیز میں شریک ہوتے تھے ہر فیصلے میں شریک ہوتے تھے جب پی ڈی ایم کے جب وہ حکومت گرانے کے معلہ تھے وہ رات کو بھی مجھے یاد ہے وہ بیٹھے تھے وہاں پہ انہیں سے معاملات طے پائے تھے تو وہ بھی ویلنگلی انہوں نے پارٹسپیٹ کی وہ بہار سے آئے تھے خود تو اس کے بعد یہ کیسے کہہ سکتے کہ ہمیں استعمال کیا اور استعمال سولہ مہینے میں انہیں یاد نہیں آئی یہ بات کہیں پہ فیل نہیں ہونے اور اچانک سے انہیں جب وہ بہار بیٹھتے ہیں اور جب ان کے کچھ فیڈلا کیابنٹ کا حصہ تھے فیڈلا کیابنٹ کے دو میمبر ان کے حصے دو میمبر تھے ان کے اور دو بڑی امپورٹنٹ منسٹریز تھی ان کے پاس اور بلوستان میں بھی وہ اپوزیشن کی طرف سے بھی پھر بھی حکومتی سائٹ پہ کھیل رہے تھے لیکن اب جب ان کے کچھ معاملات بہتر نہیں ہو رہے وہاں پہ ان کا ایک ایشو چل رہا ہے جو کہ ایک بڑا ناجائز سا ایشو ہے بلا وجہ ایک ایشو جس کے بیئے سے ایک عام امام وہاں پہ تکلیف ہو رہی اس کو وہ ڈیمیج ہو رہا ہے وہاں پہ